دوستو اگر آپ بھی روش شرما اور وراد کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے کنگ کوہلی اس خبر نے خود وراد کوہلی کے دل کے ہزار ٹکڑے کر دیئے وہ اپنے آسو روک ہی نہیں پائے اور اب بی سی سی آئی کی اس نائن ساپی پر انہوں نے اپنے سب سے اچھے دوست روش شرما کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور روش شرما سے روش شرما سے روش شرما سے ہلپ مانگتے ہوئے ان کا پورا بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحت وراد اور ہاردک میں کون ہے سب سے مان کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کا کپتان کون ہوگا اس رات سے بھالے ہی پردہ اٹھ چکا ہو لیکن وراد کولی کی ٹیم میں کیا بھومکہ ہوگی اس پر ابھی بھی سندے برقرار ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو سیلیکٹر سے وراد کولی کو ایک جون سے شروع ہونے جا رہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شامل کرنے کے اچھوک نہیں ہے چین کرتا کہ کنگ کولی کی ٹی ٹوانٹی میں ستھیتی کو لے کر دوبیدہ میں ہے ٹیم میں تیجی سے کئی یوپ لیئرز آ رہے ہیں جو ٹی ٹوانٹی کی پھٹا پھٹا سٹائل مرن بناتے ہیں پہلی گین سے چوکے چھکے اڑاتے ہیں جو کولی کے انکر رول والے کھیل پر بھاری پڑ رہے ہیں جو یہاں بہت سے لوگوں کماننا ہے کہ کولی سب سے چھوٹے فارمیٹ میں ٹیم کی ڈیمان کو پورا کرنے میں سکشم نہیں ہے آسٹریلیا میں دوزار بائیس کی ٹی ٹوانٹی وشکاپ کے سیمی فائنل میں بھارت کی ہار کے بعد رویت اور کولی دونوں نے بریک لینے کا فیصلہ کیا اس کے بعد دھاردک پانڈیا کو ٹی ٹوانٹی ٹیم کی کمانی سہوی کے گئے گئے لیکن اچانک دوبارہ اوبری انجری اور خراب انٹنس کے چلتے آل راؤنڈر کو ونڈے وشکاپ کے بیس سے باہر ہونا پڑا اور اب تک ٹیم میں واپسی بھی نہیں کر پائے جس کے چلتے پلان بدلنا پڑا بیسی سی آئی سچیو جائشاہ نے کھولوے منج سے روش شرما کو کپتان بنانے کی پشٹی بھی کی حالی میں ختم ہوئے ونڈے وشکاپ کے دوران جہاں کپتان روش شرما نے آکرام اکھیل دکھایا تو انہیں ایک ٹی ٹوانٹی سپیشلسٹ اوپنر کے روپ میں بھی سٹ کرتا ہے کولی اپنے آجمائے اور پرکے ہوئے طریقوں پر آڑے رہے ان کی بیٹنگ سٹائل میں ہمیشہ کی طرح وہی پورانے انکر کا رول نظر آیا جو ونڈے میں بھلی ضروری ہے لیکن ٹی ٹوانٹی میں شاید پٹ نہیں بیٹھتا یہی بات ہے اب بی سی سی آئی کو کھٹک رہی ہیں کولی کے پاس اب آخری موقع 22 مارٹ سے شروع ہونے والے آئی پیل 2024 بچائے جہاں ویرال چلنجز بینگلور کے لیے دھماکے دار پردشن کر اپنے آلوچکوں کا مو بند کر سکتے ہیں حالکہ ہر استیتی میں آخری اور فائنل نرنے مکہ چین کرتا آجیت اگر کر پڑنے بھے ہوگا کیونکہ بی سی آئی کے شیر صدیقاری اس ناجک معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے ایک سوطر نے کہا یہ بہت ہی سمیدن شیل مدہ ہے اور بہت سا لوگ اس میں شامل ہو نکلے تیار نہیں یعنی کہ براد کولی کا پتہ ٹیم سے کٹنے کا من بنایا جا چکا ہے اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سے جہاں ویدرو کی آگپنے اپنے لگی وہیں خود براد کولی کا پہلی بار اس پر ریاکشن نکل کر سامنے آیا جی ہاں ٹنگ کولی کا کہنا ہے وہ نے آگے کہا کہ رویت ایک بہترین کپتان ہے مجھے ان پر پورا بھروس آیا رویت کو پتا ہے کہ اسے ٹیم میں کون چاہیے اور کس کی ضرورت ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کھیلنا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک رویت کیپٹن ہے مجھے کوئی بھی نہیں اکال سکتا ہے کیونکہ کئی نہ کئی انکر کی بھومی کا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو شاید مجھ سے بہتر فلال کوئی نہیں بھا پائے امید ہے کہ رویت اور بی سی سی آئی سے ہی فیصلہ لیں گے کیونکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹراپ ہی ضرور حاصل کرنا چاہوں گا تو دوستو ورات کولی تو خود اور رویت پر شرما پر کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ورات کولی کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شامل کیا جانا چاہیے نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنیوار